ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ریال لائف سروائیول اسٹوری سیر کرنے والا ہوں وہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھے ایسا کیا ہے اس کہانی میں جو سنتے وقت میرے رنگ پہ کھڑے ہو گئے تھے دوستو آئیم شور آپ سب اس کہانی کو پورا انتق دیکھے بینا اور اسے دل سے محسوس کیے بینا نہیں جانے والے ہیں دوستو اگر آپ اس ریال لائف سٹوری کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کہانی سے کچھ ایسا سیکھنے کو ملنے والا ہے جو آپ کی اپنی لائف میں بہت کام آنے والا ہے اس لئے اس کہانی کو انتق ضرور دیکھئے دوستو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ایمیجن کرو کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہو اور دنیا کے سب سے بڑے ریگستان یعنی آسٹریلین ریگستان کے بیچوں بیچ فس چکے ہو دوستو آسٹریلین ریگستان کا ایریا چودہ لاکھ سکوئر کلومیٹر کا ہے اور یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریگستان ہے آپ اس آسٹریلین ریگستان میں گم ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس نہ ہی پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کھانا اور آپ کے پیروں میں پہننے کے لیے آپ کے پاس کوئی سوز بھی نہیں ہے خود کو بچانے کے لیے آپ کو کونسی دیسہ میں آگے جانا ہے یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے ریگستان کا 45 ڈگری کا تاپمان آپ کو ہر منٹ جلا رہا ہے دوستو اب آپ آنکھیں کھولو اور بھگوان کا شکر مناؤ کہ آپ کی زندگی میں آج تک ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے لیکن دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ریال لائف سٹوری سیر کرنے والا ہوں وہ کوئی منگڑن کہانی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریال لائف سروائیول سٹوری ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کی روک آپ اٹھے گی دوستو اگر کوئی انسان تھان لینا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا وہ آج آپ اس کہانے میں پورا ان تک دیکھنے کے بعد جانو گے تو چلیے بینہ سمائے گوائے کہانی کو شروع کرتے ہیں دوستو اے ایش ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن فون کر لیجئے تاکہ میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہوچھتی رہے دوستو یہ کہانی ہے رکی میگی کی جن کا جنب انیس سو ستر کو اسٹریلیا میں ہوا تھا ان کا بچپن پوری طرح میڈل کلاس فیملی کے بیج میں گزرا تھا تین ایج میں ہی ان کی فیملی پر فائنینشل کرائشس آ چکا تھا اور اسی بیج ان کے فادر کی مرتی ہو گئی ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی اور ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گیا انہوں نے الیکٹریشن سے لے کر مچوارے تک اور مچواروں سے لے کر ویووچمن تک سارے کام کیے اتنے ڈیٹرمنیشن کے بعد ان کی لائف اچھی ہونے والی تھی دو ہزار چھے میں جب 35 سال کے ہو چکے تھے تب انہیں ویشٹن آسٹریلیا کی پورٹ سے ایک سرکاری نوکری کے لیے آفر لیٹر ملا اس آفر کو رکی گوانا نہیں چاہتے تھے اس لیے رکی نے اس جوب کو حاصل کرنے کے لیے ویشٹن آسٹریلیا میں جانا چاہتا تھا اور وہ ایشٹن آسٹریلیا میں رہتا تھا ویشٹن آسٹریلیا فلائٹ سے جانے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے انہوں نے روڈوے سے ویشٹن آسٹریلیا کو جانے کا فیصلہ کیا دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آسٹریلیا دنیا کے سب سے بڑے کنٹریز میں 6th رینک پہ آتا ہے یہاں تک کہ آسٹریلیا کی most of the population سمندر کے سائٹ سے 50 کلومیٹر کی دوری تک ہی رہتی ہے مطلب کہ آسٹریلیا ایک بڑے آئی لینڈ کی طرح ہے جہاں پر لوگ صرف بیچ کے سائٹ پر ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے آسٹریلیا کا میڈل والا حصہ بہت ہی سنسان ہے دوستو میڈل والا حصہ اتنا سنسان ہے کہ وہ ریگستان بن چکا ہے اسی ریگستان والے ایریا کو دی گریٹ آسٹریلیا ڈیزرٹ کہتے ہیں دوستو اور رکی نے اسی ریگستان سے جانے کا فیصلہ کیا تھا ان کے پاس اس سفر میں جانے کے لیے پیک فوڈ پانی اور اگر گاڑی کے پیٹرول ختم ہو جائے تو ایکسٹر پیٹرول بھی تھا مطلب رکی اپنی جرنی کے لیے پوری طرح سے پریپیر تھے پر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے رکی کو بہتر دن ریگستان میں گزارنا پڑا جاننے کے لیے کہانی میں انتق بنے رہے ہیں دوستو ہوا یوں تھا کہ جب رکی ویجرن آسٹریلیا کو جانے کے لیے ریگستان میں اپنی گاڑی سے جا رہے تھے تب رکی کو ریگستان میں تین لوگ ملے جو رکی کی طرح ریگستان میں سفر کر رہے تھے اور ان کی گاڑی خراب ہو چکی تھی اس لیے رکی نے انسانیت دکھا کر ان کو لفٹ کا آفر دیا لیکن ان تینوں نے رکی کو کسی طرح سے ڈرکس دے کر بےوش کر دیا اور جب ان کو ہوسائے تب انہوں نے اپنے چاروں اور دیکھا اور چاروں اور صرف ریگستان کے ڈھیر ہی دیکھ رہے تھے اور پانی کا کوئی ناموں نشان تک نہیں تھا انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں سر پر صرف سورج کی تپتی ہوئی دھوپ تھی اور وہاں کا تاپمان پیتالیش ڈگری سیلسیس کے آس پاس تھا اس کے بعد انہوں نے خود کو چیک کیا تو ان کے پاس لوبائل اور باقی کا سب کو سامان چوری ہو گیا تھا ان لوگوں نے ریکی کے پیر قیسوس تک چوری کر لیے تھے اور ریگستان میں ریکی کو ایک زندہ لاز بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا انہیں اس ریگستان میں نہ کوئی انسان دکھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی روڈ دکھ رہا تھا ان کے پاس صرف دو چوئیس تھی ایک وہ کسی دیسہ میں چلتا جائے اور جینے کی کوشش کرتا رہے اور دوسرا وہیں پر پڑا رہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا رہے لیکن دوستو ریکی نے پہلے والے اپسن کو چوز کیا وہ زندہ رہنے کے لیے ہر حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور وہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلنے لگے گھنٹوں تک وہ اس ہی ڈائریکشن میں چلتے رہے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہونے لگی انہیں برم ہونے لگا کہ ان کے سامنے پانی ہے لیکن جب یہ پانی کے پاس چلے جاتے تو ان کے ہاتھ میں صرف دھول اور مٹی ہی آتی تھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد ان کے سامنے ایک ریت کا پہاڑ آیا اس کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک سیزنیبل ندی دیکھی پہلے تو ان کو اپنی آنکھوں پر ویسواس ہی نہیں ہوا لیکن وہ جینے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے تھے انہوں نے جب چیک کیا تو انہیں بہت ہی خوشی ہوئی لیکن ان کی خوشی کچھ ہی پلک کی تھی کیونکہ اس ندی کا پانی پینے لائق نہیں تھا اس لئے انہوں نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اپنا راستہ چوس کیا دن کے اوپر دن گزر رہے تھے اور ریکی اب بھول چکے تھے کہ ان کے ریگستان میں رہ کر کتے دن ہو چکے ہیں دوستو اس ریگستان میں رہنا جیسے کی زندگی جیتے ہوئے موت کے ساتھ سفر کرنا تھا کیونکہ دن میں آسٹریلین ریگستان کا تاپمان 45 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جاتا ہے اور رات کو وہی تاپمان 10 ڈگری سیلسیس تک نیچے چلا جاتا ہے ان ایکشٹرین تاپمان کی وجہ سے بیماریوں کے چانسز بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوستو بیماریوں کے کیا بلکہ مرنے کے چانسز 99.9% زیادہ ہوتے ہیں لیکن رکی کے پاس ایسی ویل پاور تھی کہ ان کے آگے موت نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے تھے انہوں نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سنبھو پرائیس کیا ان کے پاس رات کو تھنڈ سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں تھے نہ ان کو گفاؤ کا سہارا لینا پڑتا تھا انہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے میں پینے کے لیے پانے ملتا تھا اور اگر کبھی پانے نہیں ملتا تھا تو ان کو اپنا خود کا پیشاپ پینا پڑتا تھا بہت دن گزر چکے تھے اور حالات بہت ہی بتر ہو چکی تھی اور ان کا وزن بھی بہت زیادہ کم ہو چکا تھا اب رکی کی بوڈی بھی جواب دینے لگی تھی اور ان کو اب لگ رہا تھا کہ میں اب زندہ نہیں بچوں گا لیکن اندر سے ایک اور آواز ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ رکی تو کہیں میں کہیں اس ریگستان میں زندہ باہر نکل سکتا ہے اور خود کو زندہ رگنے کے لیے انہیں ساپ کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کھانا پڑتا تھا رکی کے اندر وہ امید اور حوصلہ تھا جس کے وجہ سے وہ ہر روز نیچ سے اٹھنے کے بعد سوچتے تھے کہ آج ایک اور دن زندہ رہتے ہوئے یہاں سے باہر نکل جاؤں گا اور اسی امید پر وہ ریگستان سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونٹے ہوئے ایک دن بیرندو کینٹل ریلوے سٹیسن تک پہنچ آئے مارک کلیفرٹ اس سٹیسن کے منیجر تھے اور جب رکی نے ان سے تاریخ پوچھی کہ آج تاریخ کونسی ہے یہ پوچھتے ہی رکی کو بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ رکی کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے دو مہینے بارہ دن ایک ویران ریگستان میں اکیلے گزارے تھے ان بہتر دنوں میں رکی نے بہت کچھ ٹولریٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی باڈی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اپنے روڈ ٹریپ پر نکلنے سے پہلے ان کا وزن ایک سو چھے کیلو تھا اور بہتر دن کے بعد ان کا وزن صرف اینا تالیس کیلو بچا ہوا تھا یعنی وہ پوری طرح سے ایک کنکال بن چکے تھے انہیں دیکھ کر اس اسٹینسن مینجر کو بھی شوق لگ گیا دوستو اس ریگستان سے نکلنے کے بعد اور خود کو پھر سے ریکور کرنے کے بعد رکی نے خود کی لائف پر ایک کتاب لکھی جس کا نام لیفٹ اور ڈیڈ ہے اور یہ سچی کہانی بھی میں نے آپ کو اسی کتاب سے لے کر بتائیے دوستو اس کہانی سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ریکی کے پاس روڈ ٹریپ پر نکلتے ہوئے سب کچھ تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی انہوں نے ریگستان میں بہتر دن گزارے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور خود کو کور کرنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے پاس دو سب سے بڑی چیزیں تھی وہ ہیں ویل پاور اور جینے کی اچھا دوستو اگر آپ کے ساتھ لائف میں کبھی کچھ برا ہوگا نہ تو اس کہانی کو ضرور یاد رکھنا تب آپ کو ریالائز ہوگا کہ آپ کی سیچویشن ریکی سے کتنی بیٹر ہے اور کتنی بری ہے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لے گی نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سیر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی ریکی میگی ریال لائف سروائیول اسٹوری جاننے کو ملے دوستو آج کے اس ریکی میگی لائف سروائیول اسٹوری میں صرف اتنا ہی دوستو ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک ریال لائف اسٹوری سروائیول کے ساتھ تب تک کے لئے آپ جہاں بھی رہے خوش رہیے اور خوشیاں باتتے رہیے آپ کو بہمول سمیہ دینے کے لئے دھنیواد